باز اور نصیحتیں لفظ لفظ حکمتیں عبر علم و آگہی سے برستی بارشیں شرعہ کے عمور سے دین کے شعور سے قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے خطبہ جمعہت المبارک اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ان الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضللہ ومن يضلل فلا هاديلہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ واشہد ان محمد عبده ورسوله اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد كما صلیت علا ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علا محمد وعلا آل محمد كما بارک علا ابرہیم وعلا آل ابرہیم انکا حمید مجید اما بعد فیا ایها الناس الا ان خیر الحديث کتاب الله وخیر الہدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعہ وكل بدعہ ظلالہ اعوذ باللہ السميع العليم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایها الناس قد جاءتكم موعظة وشفاء لما في الصدور قد جاءتكم موعظة من ربکم وشفاء لما في الصدور وهدہ ورحمت للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو هو خیر مما يجمعون انتہائی قابل احترام بزرگو عزیزنو جوان ساتھیو معززاتو مکررمات اسلامی ماں اور بہنو ہر قسم کی حمد و سنہ تعریف و تمجید کی بریائی بڑائی رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لئے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے بے شمار لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزمان محسن انسانیت محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر اللہ رب العزت نے اس کائنات میں بہت سے انبیاء اور رسول کو مبوس فرمایا اللہ رب العزت نے اپنی کتابیں بھی نازل فرمائی شریعت بھی نازل فرمائی لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لئے سب سے آخر میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبوس ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت اور رسالت ختم ہو گئی اللہ رب العزت نے اپنے دین کو مکمل کر دیا اللہ رب العزت نے سب سے آخر میں جو کتاب نازل فرمائی قرآن کریم جسے کہتے ہیں یہ کامل اور اکمل کتاب ہے پہلی ساری کتابوں میں اللہ رب العزت نے جو ہدایت اور رہنمائی نازل فرمائی تھی اس ساری ہدایت اور رہنمائی کو اس کتاب میں جمع کر دیا گیا ہے اور یہ کتاب تا قیامت تمام انسانوں کے لئے ان کی زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی مہجہ کرتی ہے اللہ رب العزت کی یہ کتاب یہ اللہ کا کلام ہے جس طرح ہم کلام کرتے ہیں مخلوقات کا یہ کلام ہے میں اور آپ بات کرتے ہیں ہم چونکہ مخلوق ہیں تو ہمارا کلام ہمارا بولنا ہمارا نتق ہمارا تلفز ہم جو بات چیت کرتے ہیں ہماری بات چیت بھی ہمارا کلام ہے ہمارا اس سے ہمارا تعلق ہے تو اللہ رب العالمین جو خالق و مالک کائنات ہے قرآن کریم اس خالق اور مالک کا کلام ہے تو اللہ رب العزت جس طرح تمام مخلوقات سے آلہ ہے بالہ ہے اللہ رب العزت سب کا مالک ہے پوری کائنات اللہ رب العزت کی پیدا کردہ ہے جس طرح اس کی ذات بے مثال ہے اسی طرح اللہ رب العزت کی صفات بھی بے مثال ہیں تو کلام اللہ رب العزت کی صفت ہے اللہ رب العزت جب چاہے جس سے چاہے کلام فرماتا ہے انبیاء اور رسول سے اللہ رب العزت نے کلام فرمایا قیامت کے دن اللہ رب العزت کلام فرمائے گا فرشتوں سے اللہ کلام فرماتا ہے تو قرآن کریم اللہ رب العزت کا کلام ہے اس کی وقت اس کی حیثیت اس کی اہمیت اس کی فضیلت اس کی حرمت اس لیے ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے یہ خالق کی صفت ہے قرآن کریم مخلوق نہیں ہے یہ ہمارے اسلامی بنیادے اسلامی عقیدے کا بنیادی جزب ہے یہ عقیدہ کہ قرآن کریم اللہ کی کلام ہے اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے کہ یہ اللہ کی کلام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بارہا اپنے فرمودات میں یہ بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے پوری کائنات اللہ رب العزت کی مخلوق ہے تو کوئی یہ نہ سمجھے کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کی صفت ہے مخلوق نہیں ہے اللہ کی صفت ہے اس کا خالق کے ساتھ تعلق اسی طرح جس طرح دیگر صفات کا جس طرح صفت وجود ہے اللہ رب العزت اس کائنات کی حقیقت ہے اس کے وجود کا انکار نہیں کیا جا سکتا تو جس طرح وجود اللہ کی صفت ہے کلام بھی اللہ کی صفت ہے اللہ رب العزت نے جو کلام فرمایا وہ مخلوق نہیں ہے وہ اللہ کی صفت ہے تو اللہ رب العزت کی صفت جس طرح ہم اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں جس طرح ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اسی طرح اللہ کی صفات کی پناہ میں بھی آتے ہیں ہم کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیط الرجیم ہم اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی اعوذ یعنی اللہ کی صفات وہ غیر اللہ نہیں ہیں وہ اللہ کی صفات ہیں اسی طرح قرآن کریم اللہ کی صفت ہے صفت کلام تو جس طرح ہم اللہ کی قسم اٹھا سکتے ہیں اسی طرح قرآن کریم کی بھی قسم اٹھا سکتے ہیں کہ قرآن غیر اللہ نہیں ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ یہ کلام کتنا مبارک ہے اور اس کی کتنی اہمیت ہے مسلمانوں میں سے بہت سارے ایسے گمراہ لوگ ہیں جنہیں اس بات کا ادراک نہیں یا پھر جان بوجھ کر کتاب و سنت کی نصوص کو چھوڑ کر وہ قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت کے انکاری ہیں زبانی طور پر وہ کہیں گے کہ ہم تو قرآن پر جان وارتے ہیں قرآن کریم کا بڑا عدب اور احترام کرتے لیکن جب آپ ان سے پوچھیں نعوذ باللہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ قرآن کو اللہ کی مخلوق مانتے کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے نعوذ باللہ جبکہ ہمارا عقیدہ یہ ہے جو قرآن کریم سے بھی ثابت ہے نزل بہ الروح العمین علا قلبك لتکون من المنظرین یہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو جبریل امین لے کر نازل ہوئے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اتھر پر نازل ہوا ہے اللہ رب العزت نے اسے کلام فرمایا ہے خود کما یلی کو بشان ہی اللہ رب العزت تو خالق و مالک ہے نا بعض لوگ ذہن میں سوچ لیتے ہیں کہ اللہ کی صفات بھی شاید ہماری صفات کی طرح ہوں گے جس طرح اللہ رب العزت سمیع و بصیر ہے دیکھتا ہے سنتا ہے مخلوقات بھی تو دیکھتی سنتی ہیں نا خالق کا دیکھنا اور سننا اس کی شان کو لائق ہے ہماری طرح کا نہیں ہے ہم تو دیکھتے ہیں ہمارے دیکھنے میں سو رکاوٹیں ہیں اس کی ایک حد ہے کوئی رکاوٹ نہ ہو تب بھی ایک حد پہ کچھ کلومیٹر پہ جا کے ہماری بسارت کام چھوڑ دیتی ہے وہ صحیح دیکھ نہیں پاتی ہے رکاوٹ آ جائے تب بھی دیکھنے سے ہم محروم ہو جاتے ہیں ہماری بسارت کو زوال ہے کمزور ہو جاتی ہے کچھ لوگوں کی ختم بھی ہو جاتی ہے اسی طرح سماعت ہے مخلوقات میں بھی یہ صفت موجود ہے صفت سماعت سنتے ہیں لیکن یہ محدود ہے کمزور ہے ایک حد تک سنتے ہیں رکاوٹ آ جائے درمیان میں نہیں سنتے یہ سماعت کمزور بھی ہو جاتی ہے ختم بھی ہو جاتی ہے جبکہ اللہ رب العزر کی صفات اس کی شان کو لائق ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہے ان کے سامنے کوئی رکاوٹ نہیں ہے اس لئے اللہ رب العزر کی جو صفات ہیں وہ خالق کی صفات ہیں مخلوق کے ساتھ ان کو نہ موازنہ کیا جا سکتا ہے نہ مخلوق کے صفات کو سامنے رکھ کر انہیں سمجھا جا سکتا ہے اسی طرح اللہ رب العزر کی صفت کلام کمائی علی کو بھی شان نہیں جیسے اس کی شان کو لائے گئے اللہ رب العزر نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا وَقَلَّمَ اللَّهُ مُسَى تَقْلِيمًا اللہ رب العزر نے موسیٰ علیہ السلام سے حقیقی کلام فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے بات کی اللہ رب العزر کوہ تور پہ فرشتوں سے اللہ رب العزر کلام فرماتا ہے قرآن کریم اللہ رب العزر نے کلام فرمایا جبریلِ امین نے اسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی حقیقی اہمیت اور فضیلت بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ فکر ہے مختلف جسے ہم مختلف مقاتب فکر میں بھی تقسیم کرتے ہیں تو کئی ایک مقاتب فکر بلکہ اکثریت کہہ لیں قرآن کریم کے اللہ رب العزت کے کلام ہونے کے حوالے سے انکاری ہے گمراہ ہے نہیں مانتے اللہ کا کلام کچھ کہتے ہیں کلام نفسی ہے کلام نفسی کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے حقیقت میں کلام خود نہیں فرمایا بلکہ جبریل کے دل میں بات ڈالی اور اس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈال دی اسے لازم کیا آتا ہے کہ قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے کیونکہ کلام تو پھر جبریل نے کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑا اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کا کلام سنا حالانکہ یہ بلکل غلط ہے کتاب و سنت کا انکار اس سے لازم آ جاتا ہے قرآن کریم کی اہمیت اور فضیلت ہی ختم ہو جاتی ہے فرشتے کا کلام اور اللہ کا کلام خالق کا کلام اور مخلوق کا کلام کتنا فرق ہے زمین و آسمان قبل اس سے بھی بڑا تو قرآن کریم اللہ کا کلام ہے اللہ رب العزت نے اسے خود کلام فرمایا جبریل امین علیہ السلام نے تو صرف نقل کیا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا ہے اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کریم کی کیا اہمیت اور فضیلت ہے کہ یہ خالق کا کلام اور اللہ رب العزت نے اسے نازل فرما کر اتنا بڑا احسان کیا ہے پوری کا عینات پر ماننے والے مانتے بھی ہیں نہ ماننے والے انکار بھی کرتے ہیں لیکن اس کلام سے استفادہ سب نے کیا ہے سائنس کی تاریخ کو اگر آپ پڑھیں تو آپ کو یہ بات معلوم ہوگی کہ بہت سارے کائنات کے حقائق ایسے ہیں جن کی گھرہ قرآن کریم نے کھولی ہے سائنس دان جو اللہ کو بھی نہیں مانتے تھے اسلام کو بھی نہیں مانتے تھے قرآن کریم کے جو رموز ہیں ان کو پڑھ کر جب کائنات کی گھریں ان کے سامنے کھولیں تو اللہ رب العزت کو اور قرآن کریم کی حقانیت کو ماننے پر مجھور ہو گئے اور یہ قرآن کریم کے علوم تھے جو مسلمان سائنس دانوں نے قرآن کریم سے سیکھے اور سائنس کو ترقی دی اور قرآن کریم کے وہ علوم جو قرآن کریم سے کشید کیے تھے سائنس کی وہ کتابیں ابن سینہ کی ابن الحیسم کی اور دیگر سائنس دانوں کی وہ کتابیں پھر غیر مسلموں نے اپنی زبان میں ان کو ٹرانسلیٹ کروایا اور اس کی بنیاد پھر پھر آگے ترقی کے منازل تیہ کیے اور آج تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ سائنس تو اسلام کا انکار کرنے والوں کی ہے سائنس پر تو کنٹرول ان کا ہے ترقی تو انہوں نے کی ہے فلکیات کے ماہر تو یہ بنے ہیں اس کائنات کی کہکشاؤں میں دیگر سیاروں میں اور ستاروں میں کمندے انہوں نے ڈالی ہیں حالانکہ یہ بالکل غلط ہے بنیادیں جو تھیں سائنس کی ترقی کی وہ اس قرآن نے وہیہ کی مسلمان سائنس دانوں نے کتابیں لکھیں اس وقت جب اس دنیا میں یہ ایک آنکھ چھوٹا سا پرزہ ہے چھوٹا سا اللہ کی تخلیق کا چھوٹا سا شہکار ہے اس آنکھ کے بارے میں اس کائنات میں کوئی تفصیل سے جاننے والا نہیں اس کے اندر کیا ہے اس کا میکانیزم کیا ہے سسٹم کیا ہے اس کا اس کے پرزے کون کون سے ہیں کام کیسے کرتی ہے اس وقت مسلمان سائنس دانوں نے کتابیں لکھی ہیں صدیوں پہلے پوری پوری کتابیں جن سے آج بھی بڑے بڑے سائنس دان اور آنکھ کا تجزیہ کرنے والے بڑے بڑے جو ڈاکٹر ہیں ان سے مدد لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر کھڑے اسی طرح زمین کا جو رکبہ ہے کس نے بتایا سب سے پہلے اس دنیا کو سائنس کی روح سے پیمائش کر کے کس نے بتائی کہ زمین کا رکبہ کتنا ہے زمین کی حیعت کیا ہے اس کے بعد یہ چاند سورج شتارے یہ سسٹم کیا ہے یہ کیسے کام کرتے ہیں یہ چودہ سو سال پہلے قرآن نے بتایا اور اس قرآن کی بنیاد پر مسلمان سائنس دانوں نے اس کی مزید تشریحات کر کے کتابیں لکھی علم فلکیات کے ماہرین تھے مسلمان سائنس دان اس دور میں جب آپ کو انگریز ان کی تاریخ آپ کو شاید مادوم نظر آئے جس وقت امریکہ دریافت بھی نہیں ہوا تھا جس وقت یورپ ان کے پاس تعلیم تحذیب اور ترقی کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا اس وقت آپ کو علم فلکیات پر کتابیں نظر آئیں گی جو قرآن کریم کی روشنی میں مسلمان سائنس دانوں نے لکھی ایک ایک آیت اتنے بڑے بڑے راز منکشف کرتی ہے کلن فی فلکی اسبحون چودہ سو سال پہلے جب علم فلکیات کا اس نام نہار سائنس میں کوئی نام نشان بھی نہیں تھا قرآن نے بتایا کہ یہ سیارے جو ہیں اپنے اپنے مداروں میں حرکت کر رہے ہیں تیر رہے ہیں گویا یہ ایک بنیاد تھی جس سے پتا چلا کہ یہ ایک سسٹم ہے بقاعدہ یہ دائرے ہیں جن کے اندر سیارے چلتے ہیں اور پھر ساندانوں نے بعد میں یہ معلوم کیا کہ زمین کی رفتار کیا ہے زمین بھی واقعی حرکت کرتی ہے چاند بھی حرکت کرتا ہے یہ تو چودہ سو سال پہلے قرآن نے بتا دیا تھا ایک سمپل جملے میں چاند الفاظ میں کلن فی فلقی اصبہ چاند کے بارے میں بتایا وَالْقَامَرَا قَدَّرْنَا هُمَنَازِلَا ہم نے چاند کی منزلیں بنائی ہیں آج جو پورا ایک سسٹم لونر سسٹم جس کو کہتے ہیں چاند کی بیس پہ پوری ایک سائنس ہے پورا ایک شعبہ ہے علم فلقیات کا جس میں چاند کی مختلف شکلیں مختلف صورتیں مختلف زاویے مختلف منزلیں بتائی گئی ہیں قرآن کریم میں ایک آیت کے ایک ٹکڑے میں وَالْقَامَرَا قَدَّرْنَا هُمَنَازِلَا چاند کی ہم نے منزلیں مقرر کی ہیں ترقی کی رہ دکھائی انسانوں کو چاند کے بارے میں پڑھو چاند کی منزلیں کیا ہیں اسی طرح باقی جتنا بھی یہ نظام شمسی ہے اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرمایا ساری چیزیں جو حرکت کرتی ہیں اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہی ممکن نہیں ہے کہ سورج چاند سے ٹکرا جائے چاند سورج سے ٹکرا جائے ایسا ہو دنیا کا نظام اتحس نہ حس ہو جائے تباہی بربادی مقدر ہو جائے صرف اتنا ہوتا ہے کہ اپنے اپنے مدار میں چلتے ہوئے ایک دوسرے کے سامنے آ جاتے ہیں تو پوری زمین میں اندھیرہ چھا جاتا ہے دن رات میں بدل جاتی ہے اور اگر یہ ٹکرا جائیں اللہ کا بنایا ہوا نظام اتنا مضبوط ہے کہ اللہ کے حکم کے بغیر اس میں کوئی خرابی نہیں آتی قیامت کے دن جب اللہ رب العزت کا حکم ہوگا تو سب کچھ ٹوٹ جائے گا بکھر جائے گا کائنات ختم ہو جائے دنیا ختم ہو جائے لیکن اس سے پہلے یہ خالق کائنات کا بہت بڑا ایک موجزہ بہت بڑا شاہکار ہے جو کائنات ہمیں نظر آتی تو بہرحال قرآن کریم نے اس وقت یہ اقدے کھولے جب دنیا میں اس نام نہار سائنس کا کوئی وجود ہی نہیں تھا اس وقت بتایا انسان کے جسم میں ہونے والی تبدیلیوں کے بارے میں بتایا انسان عورت کے پیٹ میں ایک بچہ ہے اس کی منزلیں بتائیں اس وقت جب کوئی الٹرا ساؤنڈ مشین ایجاد نہیں ہوئی اس وقت ایسی تفصیل سے سمجھایا کہ آج بھی اس میں ایک حرف کی بھی کمی بیشی نہیں کی جا سکتا قرآن نے بتایا کہ نطفہ کیسے مزغہ بنتا ہے مزغہ کیسے علقہ بنتا ہے اس سے بعد پھر دیگر منزلیں آتی ہیں بچے کی نشب و نما ماں کے پیٹ میں اندھیروں میں ہو رہی ہے کوئی مشین اس وقت ایجاد نہیں ہوئی ہے اس وقت قرآن نے بتایا کہ بچہ ان ان مراحل سے ہو کر گزر کر دنیا میں آتا ہے یہ قرآن کریم ایسی موجزہ کتاب ہے دنیا میں آج تک کوئی کتاب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا انکار کرنے والے انکار کریں گے کہیں گے کہ ہم اس کو کوئی وقت نہیں دیتے ہمارے لئے یہ بے معنی ہے نعوذ اللہ اس کے باوجود پوری دنیا میں آج تک کی معلوم جتنی بھی ہسٹری ہے اس ہسٹری میں اتنی پڑے جانے والی کتاب بلکہ اس سے ہزار کروڑ درجے کم بھی پڑے جانے والی کوئی کتاب دنیا میں نہیں لکھے گئے قرآن کریم اتنی زیادہ پڑے جانے والی کتاب ہے اور قرآن کی ایک وجہ تسمیہ بھی یہ ہے کہ یہ قرآن یقرآن اسے ہے جس کا منع پڑے جانے والی کتاب ہے اتنی تو پوری کائنات میں کبھی کوئی کتاب پڑی نہیں گئی قیامت تک کوئی کتاب اتنی نہیں پڑی جائے جتنی یہ صرف ایک دور میں پڑی جا رہے یہ اس کا موجزہ ہونا ہے کتنی واضح بات ہے انسانوں کو سمجھ نہیں آتی ہے اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ خالق کا کلام ہے اس میں ایک ذرہ برابر بھی کمی بیشی نہیں کی بتائی ہوئی جو حقیقتیں ہیں جو خبریں اس میں دی گئی ہیں ان میں ایک ذرہ برابر بھی خلاف حقیقت بات نہیں ہے چودہ سو سال پہلے کتاب نازل ہوئی خبریں قیامت تک کی ہیں لیکن آپ کو ایک خبر کے ایک جز میں بھی ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی نظر نہیں آئے اللہ رب رب عزت کی دی ہوئی خبریں پہلے بھی پوری ہوتی رہی ہیں آج بھی پوری ہو رہی ہیں قیامت تک پوری ہوتی رہی تو اس لیے یہ جو کتاب ہے یہ لا ریب کتاب ہے پوری کائنات والوں کے لیے ہدایت اور رہنوائی ہے ہمیشہ یہ ہوتا آیا ہے ہر دور میں لوگ جس چیز کی حقیقت کو سمجھتے نہیں اس کے دشمن بن جاتے اس کو ماننے سے انکاری ہو جاتے ہیں یا پھر زد اور انعاد آڑے آ جاتی ہے پتہ ہے حقیقت بھی معلوم ہے لیکن عداوت میں زد میں انعاد میں اپنی انعا کی وجہ سے انکار کرتے رہتے ہیں اتنی بڑی حقیقت کوئی سائنس دان آج تک قرآن کریم کی ایک خبر سائنس خبر جس کا تعلق فلکیار سے ہے ارزیار سے ہے یا سورج اور چاند سے ہے یا دیگر نظام شمسی سے ہے ایک بات کا بھی آج تک انکار نہیں کر سکا یا اس میں کوئی غلطی نہیں تلاش کر سکا کہ یہ غلطی ہے قرآن نے تو ایسے بتایا تا حقیقت ایسے لیکن اس کے باوجود قرآن کریم کی دشنی پر لوگ اترتے ہیں بار بار اس زمین پر اللہ کی بنائی ہوئی زمین پر اللہ کا دیا ہوا رزق کھا کر اللہ رب اللہ کی دی کریم کی گستاقی کرتے اللہ رب اللہ نے فرما اے پوری کائنات کے انسانوں یہاں اللہ رب اللہ نے صرف ایمان والوں کو خطاب نہیں فرمایا پوری کائنات کے سارے انسانوں کو اللہ رب اللہ نے مخاطب فرما اے پوری نوئے انسانیت تمہارے پاس اللہ رب اللہ کی طرف سے نصیحت آگئی ایک زبردست نصیحت آگئی ہے سینوں کے جو روگ ہیں جو بیماریاں ہیں ان کے لئے شفا آگئی ہے تمہارے پاس اللہ رب اللہ کی طرف قرآن کریم جہاں نصیحت ہے جہاں عبرت ہے جہاں اس کائنات کے رازوں کو منکشف کرنے والی عظیم الشان کتاب ہے وہاں دلوں کی بیماریاں اور دلوں کے روگ ختم کرنے والی کتاب ہے وَشِفَاءُ الْلِمَا فِي الصُدُورِ دلوں میں برے جو وشو سے آتے ہیں گندے جو عقیدے اور خیالات ہیں ان کو بھی صاف کرتی ہے اور دل میں جو جسمانی بیماریاں جن کی وجہ سے دل بیمار ہوتا ہے ان کے لئے بھی ہدایت اور رحمت تو صرف مومنوں کے لئے جو ایمان لاتا ہے اس کو پھر سیدھا راستہ بھی ملتا ہے اور اللہ رب العزت کی رحمت بھی نصیب ہوتی ہے فرمائے قُل بِفضل اللہ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَالِكَ فَلْيَفْرَهُ فرمائے یہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کسی بات پر تو اس قرآن پر تمہیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے اتنی بڑی دولت اور نعمت دیے دنیا کا مال روپیہ پیسہ جائداد کوٹھی بنگڑے بنگلے گاڑیاں یہ تمہارے لئے اتمنان کا باعث نہیں ہونی چاہیے تمہاری خوشی کا سبب یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے اس قرآن پر تمہیں خوش ہونا چاہیے جس کے پاس قرآن کا علم زیادہ ہے جس کا تعلق قرآن سے زیادہ ہے پڑھنے پڑھانے کا متعلق کرنے کا تفسیر پڑھنے کا قرآن سے رہنمائی لینے کا اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے کا جس دیا کہ اللہ کا سب سے بڑا فضل اور اللہ کی رحمت ہے اسی پر خوش ہونا چاہیے آگے فرما دنیا میں جو کچھ بھی جمع کرتے ہو جو مال جو دولت جو رزق جو کوٹھی بنگلے جو کچھ بینک بیلنس جمع کرتے ہو قرآن ان سب سے بہتر ہے یہ ہے جو حاصل کرنے کی چیز ہے جس کے پیچھے تمہیں لگنا چاہیے جس کی طلب تمہیں کرنی چاہیے جس کے لئے طلب نہ چاہیے یہ چیز ہے قرآن دنیا میں جمع کرنی کی جانے والی تمام چیزوں سے بہتر ہے سب کو چھوڑو قرآن جمع کرلو یہ اللہ کا بڑا فضل بڑی رحمت اس میں سکون اس میں اتمنان ہے دولت میں گاڑی بنگلے میں اتمنان سکون نہیں ہے بڑے بڑے مالدار بڑے بڑے مالدار عرب پتی لوگ ہم نے دیکھا خود کشیاں کر رہے کیوں سکون نہیں اتمنان نہیں ابھی کل کی خبر ہے نام نہیں لیتا ایک بہت بڑے کاروباری شخص بلا مبالگ عرب پتی دنیا کی ہر آسائش مہیا ہے لیکن کانپٹی پہ گولی مار کے اپنے آپ کو ختم کر رہا ہے خود کشی کر رہا ہے کیوں اس کے پاس قرآن نہیں ہے اگر یہ دولت اس کے پاس ہوتی قرآن کو اس نے پڑھا ہوتا سمجھا ہوتا اس سے رہنمائی لی ہوتی سب کچھ چھوڑ گیا ہے کیوں سب کچھ دنیا کی ہر آسائش اس کے لیے اتمنان کا باعث نہیں بنی یہ قرآن ہے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا دیکھیں اللہ رب العزت کے کلمات کیسے لا زوال ہیں قیامت تک کے لیے لوگ پڑھتے رہیں گے عبرت حاصل کرتے رہیں گے ہر وقت ہر انسان کو ایسے لگے گا شاید میرے لئے نازل ہوا فرمایا دلوں کا سکون دلوں کا اتمنان تو اللہ کے ذکر میں دولت میں ہوتا مال میں ہوتا گاڑی بنگلے میں ہوتا مال کی فراوانی میں ہوتا جائدار پراپرٹی میں ہوتا اگر دلوں کا سکون تو عرب پتی لوگ خود خوشیاں کر کے دنیا سے نہ جاتے اس لئے اس حقیقت کو سمجھیں جو اللہ نے بیان فرمائی دنیا میں جو بھی جمع کرتے ہو قرآن اس سے بہتر ہے دنیا بھی حاصل کرو اس سے منع نہیں کیا گیا قرآن نے خود کہا جمعہ کا دن مسلمانوں کے لئے عبارت کا دن اور بنی اسرائیل کو روک دیا گیا کہ آپ نے ہفتے والے دن کاروبار نہیں کرنا ان کا کاروبار کیا تھا وہ مچھلیاں پکڑتے منع کر دیا کہ یہ کاروبار منع ہے یہ عبارت کا دن ہے اور اللہ نے اتنا فضل کیا اس عمت پر جمعہ کا دن عبارت کا دن اور سب عمتوں کے اور جمعہ پڑھ کر تو فرما جاؤ جا کر کاروبار کرو اللہ کا فضل تلاش کرو روزی روٹی کماؤ اللہ رب منع نہیں کرتا دنیا حاصل کرنے سے لیکن دنیا کو ترجی دینے پر آخرت پر قرآن کو چھوڑ کر قرآن سے ناتہ توڑ کر قرآن کے احکامات کو پسے پش ڈال کر دنیا میں اتنا مگر ہو جانا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی خلاف ورزی لازم آئے اس سے منع دیا اور یہ حاصل کر دیکھ لو تمہیں سکون نہیں ملے گا جو جس کے پاس ہزاروں ہیں وہ لاکھوں چاہتا ہے لاکھوں ملتے ہیں کروڑوں کے خواب دیکھتا کروڑوں ملتے ہیں عربوں کے خواب دیکھتا ہے عرب آجاتے ہیں تو خربوں کی طرف نظر جاتی ہے دل کا سکون نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اس کی فطرت ہی ایسی ہے اس کے دل میں خواہشات ایسی ہوتی ہیں کہ وہ ہزاروں سے لاکھوں لاکھوں سے کروڑوں کروڑوں سے عربوں عربوں سے کربوں کی طرف کبھی اس کی خواہشیں ختم نہیں ہوتی اگر اس کے پاس سونے کی ایک وادی ہو یعنی دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا علاقہ جہاں پوری بستیاں آباد ہوتی اس کو وادی کہتے یعنی ایک بنا بنایا اللہ عرب و عزت کی طرف سے بہت بڑا برطن ہے کئی کئی کلومیٹر تک دور اس کا عرض اور اس کا طول اللہ کے رسول فرماتے اگر اس کو سونے سے بھار دیا جائے اس کی اس کا وزن کتنا ہوگا کوئی تول ہی نہیں سکتا دنیا میں کوئی مشین ہی نہیں بنی کہ پوری وادی کا وزن تول دے اتنا سونا اگر مل جائے اب دیکھیں اگر کسی کو مل جائے تو اور کیا چاہیے لیکن فطرت یہ ہے انسان کی اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اتنا سونا مل جائے اس کا دل کرے گا کہ نہیں ایک اور ہونی چاہیے میرے پاس اس طرح کی وادی سونے یہ کام ہے دنیا سے پیٹ نہیں بھرتا اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس کی یہ خواہش جو ہے اس کے اس پیٹ اس کے دل میں جو خواہش ہے اس کو مٹی بھرے گی قبر کی مٹی جب دنیا سے چلا جائے گا وہاں جا کر اس کی خواہش ختم ہوگی پھر یہ پشتائے گا حسرت کرے گا نظامت کے انصوب آئے گا کاش دنیا میں اس مال دولت کی بجائے میں قرآن سے تعلق بنا جو میرے لئے سکون اور اتمنان کا باعث ہوتا اس لئے قرآن ہوا خیر مما یجمعون دنیا کی ساری نعمتوں سے بہتر جتنی بھی جمع کرتے ہو سب سے زیادہ قرآن جمع کرنے کی کوشش کرو پڑھنے کی کوشش کرو یاد کرنے کی کوشش کرو اس پر تدبر اس پر تفکر کرنے کی کوشش کرو پڑھنے کی کوشش کرو پڑھانے کی کوشش کرو یہ سب سے بہتر ہے اور اس دور میں تو اور زیادہ ہمارے اوپر لازم ہو گیا ہے قرآن سے تعلق بنانا کیونکہ آج جو اسلام کے دشمن ہے جو اللہ کے دشمن ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے وہ قرآن کریم کی سریحاً گستاخی اور توہین کے درپیہ ہو چکے ہیں آپ کو پتا ہے کہ ابھی کچھ عرصہ پہلے جنوری میں اسی سویڈن میں قرآن کریم کو نظر آتش کیا گیا قرآن کریم کی توہین کی گئی قرآن کریم کی گستاخی کی گئی اس پر پوری دنیا سراپہ احتجاج بنی ساری دنیا کے مسلمان لیکن چند ماہ بعد دوبارہ پھر اسی ملک میں پھر سے قرآن کریم کی گستاخی اور توہین کی گئی قرآن کریم کے اوراق کو جلایا گیا مسلمانوں کے جذبات سے کھیلا گیا وہ کیوں بار بار ایسا کرے انہیں پتا ہے کہ مسلمانوں کے جذبات ڈھنڈے پڑ چکے مسلمان اب کچھ نہیں کر سکتے قرآن کریم کی توہین پر خاموش تماشای بنیں گے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور یہ سارا کچھ کسی ایک فرد کی طرف سے نہیں ہوا ہے بقاعدہ حکومت کی طرف سے عدالت کی طرف سے اجازت نامہ حاصل کیا گیا اس کبیح کاروائی کا پھر پولیس کی سیکیورٹی میں یہ گستاخی سرانجام دی گئی قرآن کریم کو جلانے والی سویڈن ایک ملک ہے دنیا میں مسلمانوں کے کتنے ملک ہیں مسلمانوں کی کتنی تعداد ہے ان کے مقابلے میں سویڈن جیسا ملک کچھ نہیں ہے کچھ بھی نہیں اگر یہ مسلمان جاگ جائیں بیدار ہو جائیں ان کے اندر قرآن کی غیرت جو ہے وہ جاگ جائے یہ لوگ گھٹنوں کے بل آپ کے سامنے گرنے پر مجبور ہو جائیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں وقتی نارے مار لیتے ہیں اور وہ صرف زبانی ہوتے ہیں عملی طور پر ہم کچھ نہیں کرتے دنیا کے مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ہیں کہ اگر وہ مل کر سویڈن کے ملک کا بائی کارٹ کر دیں ان کی مسنوعات کا بائی کارٹ کر دیں یقین جانے چاند دن اس ملک کی معیشت نہیں چل سکتے چاند دن بھی سروائیو نہیں کر سکتا وہ ملک مسلمان اس دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہیں لیکن سب سوئے ہوئے ہیں غیرت مر چکی ہے دنیا میں مگن ہے اپنے اپنے کاروبار میں اپنے اپنے معاملات میں دنیا کی حرص میں اس قدر آگے جا چکے ہیں کہ وہ خود قرآن سناتہ توڑ چکے خود قرآن کریم سے دور ہو چکے ہیں خود قرآن کریم کو پسے پشت ڈال چکے ہیں قرآن بار بار یا ایوہ اللہ زین آمن مخاطب کرتا ہے او ایمان والو یہ کرو یہ کرو یہ کرو او ایمان والو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو لیکن ہم مسلمان ہیں کہ قرآن کریم کے ہر حکم کی خلاف ورزی کرتے جاتے ہر وہ کام جس منع کیا گیا ہے قرآن میں اس کا ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں کون سا جرم ایسا ہے جس کو قرآن نے رکھا ہے اور آج مسلمان معاشروں میں اس کا ارتکاب نہیں کیا جاتا کسی ایک جرم کا نام بتائیں دوکہ فریب فراد چوری ڈاکہ زناکاری بدکاری فہاشی اریانی کون سا سود کھانا جھوٹ بولنا کون سا ایسا جرم ہے جس سے قرآن نے منع کیا ہے اور آج ہمارے مسلم معاشرے میں اس کا ارتکاب نہیں ہوتا اور اس سے بڑی طور پر نہیں قرآن کریم کے آکامات کی دھجیاں سرکاری طور پر حکومتی لیول پر اڑائی جاتی پورا پورا ملک اس کی معیشت قرآن کے خلاف سود پر کھڑی ہے اللہ کے خلاف علانے جنگ کر کے کھڑی ہوئی ہے پھر ہم سمجھتے ہیں ہمیں قرآن سے بڑی محبت ہے ہم قرآن پر قربان ہونے کے لیے تیار ہیں جو شخص قرآن کے حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں وہ جھوٹ بولتا ہے کہ قرآن کے لیے جان دے گا جو ایسے بدبخت ملک جہاں سرکاری سطح پر قرآن کریم کی توہین بار بار ہو رہی ہے جو اس کا بائی کار کرنے کے لیے تیار نہیں دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ اس کی مسنوات اگر سویڈن کی استعمال نہ کی جائیں تو ہم مر جائیں گے مسلمان سروائیو نہیں کر پائیں گے ایسا نہیں ہے اگر ایسا ہو تب بھی ہمیں یہ کرنا ہے لیکن ایسا نہیں ہے دنیا میں ہر چیز وافر ہے آپ کے پاس لوکل یا ایمپورٹڈ ہر چیز موجود ہے سویڈن کی مسنوات کے علاوہ ان کا متبادل ان سے اچھی بھی چیزیں موجود ہیں لیکن ہم یہ کرنے کے لئے تیار نہیں کہ ہم اس ملک کی مسنوات کا بائیکار کر اس بد وقت قوم کو کی ہیں تو قرآن کریم سے محبت کا ثبوت دیں خود بھی جاگیں لوگوں کو جگائیں اب وقت ہے قرآن کریم سے محبت کا عملی ثبوت دینے کا ابھی پتہ چل جاتا ہے کہ ہم قرآن سے کتنی محبت کرتے ہیں کون مسلمان ہے سو میں سے شاید ایک دو تین زیادہ سے قرآن کریم کو پڑھنے کا سمجھ سارے مسلمان کیا کر دنیا میں دولت میں مگن ہے دنیا کی پڑھائی سکول کی تعلیم اس کے لیے دن سے لے کر صبح سے لے رات تک بارہ بارہ گھنٹے پڑھائی کرنے والے لوگ موجود ہیں بچے ہیں سارا سارا دن اس پڑھائی میں مشغور رہتے ہیں انگلیش پڑھ رہے ہیں میت پڑھ رہے ہیں باقی سبجیکٹ پڑھ رہے ہیں لیکن قرآن کریم پڑھنے کے لیے وقت نہیں ہے کون ہے کالج کا طالب علم جو بتائے کہ اس نے روزانہ کا ایک گھنٹہ آدھا گھنٹہ اللہ کے قرآن کے لیے وقف کر رکھا ہے وہ قرآن سے محبت کرتا ہے لوگوں سے محبت ہے ایسے ایسے لوگوں سے جن کو جانتا تک نہیں بے نام گم نام آئی ڈیز ہیں فیس بک پہ ٹویٹر پہ دیگر سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں ان پر ان سے تعلق ہے بار بار موبائل کس کا میسج آیا ہے کس کا پیغام آیا ہے لیکن اللہ رب العزت کے قرآن کے لئے اس کے پاس ٹائم نہیں ہے آدھا گھنٹہ بھی قرآن کے لئے وقف کرنے کے لئے تیار نہیں ہے یہ محبت ہے نا قرآن کے لئے جس دن مسلمان اس بات پر عمل پیرا ہو جائیں کہ ہم نے روزانہ کام از کام آدھا گھنٹہ گھنٹہ قرآن کو دینا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے اس پر عمل کرنا ہے اس دن کے بار اس کائنات میں ایسا کوئی بندہ پیدا ہی نہیں ہو سکتا جو قرآن کی توہین کرے لیکن ہم زبانی دعوے کرنے والے ہیں زبانی نعرے مارنے والے ہیں احتجاج کرنا ہمارا حق ہے دنیا کو بتانا ہمارا حق ہے ہم نے کرنا ہے لیکن صرف یہ نہیں یہ ایک وقتی بات ہے کہ ہم اپنے جذبار کا اظہار کریں اصل یہ ہے کہ اپنے جذبار کا اظہار بھی کریں اور اس کا عملی ثبوت بھی دیں کہ ہم جو اللہ چاہے کسی کو ہمیشہ کے لئے محروم کر دے ساری زندگی اولاد نہ دے اللہ چاہے تو کسی کو دے کر چھین لے اللہ رب العزت چاہے دے بھی دے لیکن اس کو نکارہ بنا دے معذور بنا دے اللہ رب العزت چاہے ہماری بدعمالیوں کی وجہ سے قرآن سے ناتا توڑنے کی وجہ سے اولادوں کو نافرمان کر دے روتے پھرتے ہیں لوگ اولاد نافرمان ہے کیا کریں جی لیکن اس بات کا ادراک نہیں کہ ہم نے خود اپنے آپ کو اللہ کے دین سے دور کیا اپنی اولادوں کو بھی قرآن سے دور کیا اس کا نتیجہ آج ہم ہے استثنائی واقعات ہوتے ہیں قرآن پڑھنے والا کوئی کاری کوئی اس طرح کا حافظ کوئی دین سے تعلق رکھنے والا کوئی مسجد سے تعلق رکھنے والا بھی اولاد اپنے والدہین کا نافرمان ہو سکتا ہے لیکن بہت کم سو میں سے کوئی ایک کیس دو ہوں گے لیکن باقی اٹھانوے کیس وہ ہیں اولاد نافرمان ہیں ایسے لوگوں کی جن کا نہ خود قرآن سے تعلق ہے نہ انہوں نے اپنی اولاد کا قرآن سے تعلق بنا جس نے پڑھ لیا ہے نا قرآن جس نے پڑھا دیا ہے لوگوں کو والدین کے بارے میں یہ قرآن ہے اولاد کے حقوق سکھائے والدین کے حقوق سکھائے والدین اگر اپنی اولاد کو فرما بردار رکھنا چاہتے ہیں اس کا ایک ہی طریقہ ہے قرآن سے خود بھی جڑیں اپنی اولاد وں توہین ہمارے جذبات کی مجروحیت کا سبب بنتی اور ہم اس کو قطن برداشت نہیں کر سکتے اور ہم نے دنیا کو یہ بھی بتانا ہے کہ اب ہم عملی طور پر قرآن سے محبت کا ثبوت پیش کریں گے دنیا کو بتائیں گے کہ قرآن سے محبت کیسے کی جاتی اس لئے تھوڑا سا خطبہ مؤخر کیا جا رہا ہے تاکہ باقی لوگ بھی جمع ہو جائیں اس پر آپ پریشان نہ ہو آج قرآن کی حرمت کی خاطر کوئی دس پندرہ منٹ آپ کو زیادہ دینے پڑے آپ نے آپ کو جگائیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں قرآن آپ کسی کو دیکھتے ہیں یہاں ہمارے محول معاشرے میں ایسے درجموں واقعات رونما ہو چکے ہیں کہ قرآن کی حرمت کا جھوٹا دعویٰ کر کے کسی پر توہین کا جھوٹا الزام لگا کر اس کو قتل تک کر دیا جاتا ہے ایک مسلمان ایک نمازی ایک عالم ایک حافظ ایک خطیب ایک امام اس کو قتل تک کر دیا جاتا ہے ہمارے ملک میں درجم مثالیں ایسی موجود ہیں جھوٹا الزام لگایا فلاں مسجد کا امام صاحب وہ قرآن کی توہین کر رہا تھا بھلا مسلمان بھی قرآن کی توہین کر دیا یہ جھوٹ ہے اس جھوٹ کے پیچھے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا ہے لیکن جو حقیقت ہے جو سچ ہے جو دنیا کے سامنے ہے اس کے خلاف ہم کیا کر رہے ہیں کیا کر رہے ہیں عملا ہم نے کیا کیا ہے وہاں تو مار مار کر مار بھی جان لینے کے لئے تیار ہیں اور ادھر وہ بد بخت اعلان کر کر قرآن کی توہین کر گئے میں قرآن کی توہین کر رہا ہوں یہ کہہ کر قرآن کی توہین کر لیکن پوری دنیا سوائے احتجار کے مسلمان کچھ نہیں کر رہے کچھ نہ کریں آپ سویڈن نہیں پہنچ سکتے یا وہاں موجود ہیں مسلمان ان کے ہاتھ پندے ہوئے ہیں کچھ نہیں کر سکتے عاملا قرآن سے محبت کا ثبوت تو دے سکتے ہیں یہ وعدہ کر سکتے ہیں یہ ٹرینٹ چلا سکتے ہیں کہ ہم قرآن سے محبت روزانہ کریں گے روزانہ اتنا وقت قرآن کو دیں گے اور ساری زندگی دیں گے جن کی اولاد ہیں وہ وعدہ کر سکتے ہیں میں اپنی اولاد قرآن کے لئے وقف کروں گا ساری اولاد کو قرآن کی تعلیم دوں گا اور اولاد میں سے کچھ بچوں کو قرآن کے لئے ہمیشہ کے لئے وقف کر دوں میں قرآن کی آیار پر ہمیشہ عمل کروں گا اللہ کے حقامات کو کبھی جھٹلاؤں گا نہیں کبھی ان کو حقیقی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب حزت ہمیں قرآن کریم کو اپنا دستور حیات اپنا منشور سمجھ کر ایک ایک آیت پر حمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحان ربک رب العزت والحمد اللہ رب اللہ